فسادی ٹولے نے وفاق پر حملے اور ملکی ایمج خراب کرنے کی کوشش کی پیٹرل بم پھیکنا گالم گلوچ ایک جتھے کا بطیرہ بن چکا ہے مزرعظم شہباز شریف کا اسلام آباد پولس لائنز ہیڈکوارٹرز میں تقریب سے خطاب کہا دھرنوں سے ملکی معیشت کو اربو ڈالر کا نقصان پہنچا دوہزار چودہ میں بھی چینی سادر کو تماشے کی وجہ سے دورہ ملتوی کرنا پڑا ایک صوبے کی طرف سے وفاق پر لشکر کشی ہو رہی ہے ان کا منصوبہ سرکاری ٹی وی اور املاک کو نقصان پہنچانا تھا پچھاتے تھے لاشیں گریں اور ملک میں فساد پھیلے اسلام آباد پولس نے بہترین کارکردگی سے منصوبہ ناکام بنا دیا وزرعظم کا اسلام آباد پولس کے شہدہ کو خراج عقیدت شہید کانسٹیبل عبدالحمید کے اہل خانہ سے ملاقات امدادی چیک بھی دیا وزرعظم کا اسلام آباد پولس کی تنخواہیں پنجاب پولس کے برابر کرنے کا اعلان وزرع داخلہ موسیٰ نقوی کا اسلام آباد میں کرائم ریٹ نیچے آنے کا دعویٰ سیف سٹی پروجیکٹ بڑھانے کا اعلان کر دیا سیاسی جماعتوں میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ خرشید شہ کی زیرستارد پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی نے اپنے اپنے مساودے پیش کیے آئینی ترمیمی پیکٹ سمیت پارلیمنٹ سے متعلق امور پر مشاورت وزرع قانون آزم نزدیر تارد کہتے ہیں آج کمیٹی کے اجلاس پر کافی تجاویز سامنے آئی ہیں حیجان کی کیفیت پیدا جو کر رکھی تھی وہ کم از کم ختم ہو گئی جیو آئی سر برام علانہ فضل الرحمان نے کہا حکومت نے آئینی ترمیم کا ڈرافٹ شیئر کیا ہے معاملہ کب تیہ ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا پیچھ آئی رہنمہ آمیر ڈوگر بولے ہمیں دونوں ڈرافٹ مل گئے ہیں اس پر پارٹی میں مشاورت کریں گے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رانہ تنویر حسین نے کہا کوشش ہوگی تمام جماعتوں کا موقف سننا جائے امید ہے اٹھاروی ترمیم کی طرح مشترکہ مسعودے پر متفق ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے مجاوزہ ترمیمی مسعودے کے اہم نکات سامنے آ گئے پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریری طور پر دے دی آرٹیکل 175 بی ڈی ای ای ایف میں ترامیم کی تجویز شامل مسعودے میں تجویز دی گئی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ حتمی ہوگا اس پر کسی بھی فورم پر اپیل نہیں کی جا سکے گی صوبوں کی سطح پر بھی ایک ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے ہائی کورٹس لوئر کورٹس کی اپیل سن سکیں گی پیپلز پارٹی نے آرٹیکل 184 ختم کرنے کی تجویز بھی دے دی مسعودے میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تائیناتی کا تریقہ کار بھی تیہ کیا گیا ججز کی تائیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لائے جائے صوبائی سطح پر ججز کی تائیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا آئینی کمیشن آف پاکستان کے سربراہ چیف جسٹس آئینی عدالت ہوں گے کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت کے دو سینئر ججز شامل ہوں گے حکومت کی آئینی ترمیم سے متعلق نمبر گیم پوری ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا تاہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتفاق رائے چاہتے ہیں حکومت اس معاملے پر پر اعتماد ہے امید کرتے ہیں آپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مشابرت سے اتفاق رائے پیدا کریں گے ہم صرف مخالفت برائے مخالفت نہ ہی کرنا چاہتے میری کوشش ہوگی تمام جماعتوں کو ساتھ ملاؤں اور حکومت کو مشترکہ مساودہ پیش کرو چیئرمن پیپلز پارٹی کی سربراہ جیو آئی فیسے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کامد بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان کو اپنی آئینی ترامیم کے مساودے پر اعتماد میں لیا ترامیم کے ووٹ کے لیے ہمارے ایم این ایس کو بیس بیس کروڑ کی آفرس ہوئیں راہنمہ تحریک انصاف و قیصر کا انکشاف کہا ہمارے عراقین اسیمبلی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مگر ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا آئینی ترامیم سترہ یا اٹھارہ تاریخ خلائی جا رہی ہیں جالی حکومت بتائے زور زبردستی سے قومتی قانون سازی ہوتی ہے عدلیہ پر حملہ نہیں کرنے دیں گے عمر ایوب کہتے ہیں ہمارے ساتھ دو غلپن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے وفاق نے ہمارے خلاف بے شمار مقدمات درج کیے ہیں مشیر تلات خیبر پختون خیبر ایسٹر سیف نے کہا بغض بانی پی ٹائے میں جالی حکومت نے ملک کا ستیناس کر دیا ملک کے تمام اداروں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا چیف جسٹس خازی فائزیسہ کے ریٹارمنٹ پر فل کورٹ ریفرنس پچیس اکتوبر کو ہوگا ریفرنس پچیس اکتوبر کو ساڑھے دس بجے کمرہ عدالت نمبر ایک میں ہوگا فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ ججز ایٹرنی جنرل آفیس کے افسران اور وقلہ شرکت کریں گے ادھر سپریم کورٹ بار چیف جسٹس پاکستان خازی فائزیسہ کے عزاز میں چوبیس اکتوبر کو اشائیہ دے گی تحریک انصاف کی جانب سے التوا مانگنا تاخیری حربہ ہے چیف جسٹس خازی فائزیسہ کے تحریک انصاف انٹرپارٹی انتخابات پیس لے کے خلاف دار نظر ثانی درخواست پر سماد کے دوران ریمارکس سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے کی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسورت حلالی تین رکنی بنچ کا حصہ تھے چیف جسٹس خازی فائزیسہ نے کہا کہ یہ کیس 29 مئی کی مجاویزہ کاؤز لسٹ میں سماد کے لیے مقرر ہونا تھا ایڈوکیٹ علی زفر کی چار جون تک عمومی التوا کی درخواست تھی بنچ میں شامل ایک ممبر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ڈھولچی نے انٹرپارٹی الیکشن کیس کو بلے کے نشان کا کیس بنا دیا ڈھولچی پہلے دالتی فیصلے کو پڑھیں پھر تنقید کریں فودگیا خرابی اصحاد کے سبب التواہ ضرور مانگا جاتا ہے کیس میں مزید التواہ نہیں دیں گے جسٹس مسورت حلالی نے کہا تحریک انصاف کے سارے وکلا نہیں آئے کوئی معاون بھی پیش نہیں ہوا یہ طریقہ درست نہیں سپریم کورٹ میں اثر رویہ نہیں ہونا چاہیے میں کہ اس ملتوی کرنے سے اتفاق نہیں کرتی نظر سانی درخواست کی سمات اکیس اکتوبر تک ملتوی ممکنہ آئینی ترمیم کا مصافتہ پبلک کرنے سے متعلق درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے دوران سمات ریمارکس دیئے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ زیر التوا ہے ادھر پر شاور ہائی کورٹ میں مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف کیس کا حکم نامہ جاری عدالت نے کیس کے لیے لارجر بنچ تشکیل دینے کا اندیا دے دیا مفاقی حکومت ایٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری حکم نامے میں کہا گیا کیس میں آئینی تشریقی ضرورت ہے کیس کو باقی دو آئینی کیسز کے ساتھ یک جا کر دیا گیا درخواست گزار کے مطابق مساودہ خفیہ رکھنا آئین کی خلاف پرزی ہے کیس کی آئندہ سمات پندر اکتوبر کو ہوگی کراچی ریجنل الیکشن کمیشن آفیس میں انہیں دو سو اکتیس کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے دوران ہنگا مارائے مشتہل افراد کی الیکشن کمیشن کے دفتر میں توڑ پھڑ پولیس اور رینجرز کی نفری کو طلب کر لیا گیا ڈیپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کہتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیلوں نے ہم پر حملہ کیا بیلٹ پیپرز جلا دیئے این اے دو سو اکتیس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ایک ہفتے کے لیے روپ دی الیکشن کمیشن کا ہنگا مارائی بیلٹ پیپرز کی جلائے جانے اور چوری ہونے کے معاملے کا نوٹس صبحی الیکشن کمیشن سن سے فوری ریپورٹ طلب کر لی عام انتخابات کو آٹھ ماہ ہو گئے الیکشن ٹی بیونلز نوازی فیصد الیکشن پرٹیشنز کو مٹانے میں ناکام رہا فافن نے الیکشن ٹی بیونلز کی کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے پاس عزرداریاں نمٹانی کے لیے چھے ماہ کا وقت ہوتا ہے الیکشن ٹی بیونلز نے اب تک صرف گیارہ فیصد عزرداریاں نمٹائی ہیں دس اکتوبر دوہزار چوبیس تک تین ستو چونتیس عزرداریوں میں سے صرف الیکشن ٹی بیونلز نے چالیس نمٹائی دورہ پاک سعودی عرب تعلقات میں مزید اضافے کا باعث بنے گا سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم سے خطا کہا پاکستان کے ساتھ مہدے اور مفاہمت کی آداشتوں پر دستخط کیے ہیں پاکستان کے عالی قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں تجارتی وفوق کی درمیان ملاقاتیں موسیر ثابت ہوئیں پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرازم ہیں گزشتہ روز سعودی عرب کے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دو ارب ڈالر کے مہدے مختلف شعبوں میں مفاہمت کی ستائیس یاد داشتوں پر دستخط ہو گئے آئی ایم ایف کی نئی شرائط سامنے آ گئیں آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کو نئے پروگرام کے تحت میکرو ایک نومک استحکام اور قابل عمل معاشی پولیسیز کے لیے کام کرنا ہوگا معاشی اصلاحات پر عمل درامت اور نجی شعبے کے لیے ساسگار ماحول دینا ہوگا حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات کو تیز کرنا ہوگا حکومت کو ٹیکس آمدن بڑھانا ہوگی اور اخراجات میں کمی کرنا ہوگی موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکشن پلان تیار کرنا ہوگا حکومت باثر کاروباروں کیوں سبسیڈی یا ٹیکس سہولیات فراہم کرتی ہے جس سے معاشی ترقی متاثر ہوئی سادر مملکت آصف علی زرداری کی روسی حمن سپیوٹن سے ملاقات دونوں صدور کی ملاقات ترک امانستان میں ہونے والے بین الاقوامی فورم کی سائیڈ لائن پر ہوئی دونوں صدور کا دو طرف تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور ملاقات کے دوران ایک دوسرے کلینی خواہشات کا اظہار خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا اشکاباد میں بین الاقوامی فورم سے خطاب میں آصف زرداری نکاح پاکستان اور ترک امانستان کے مضبوط تعلقات ہیں خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے پرازم ہے خطے کے ممالک کے درمیان روابط کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی